السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محزیز مہمان خصوص پرنسپلز اور میرے رسپیکٹیڈ تیچرز اور میرے طلبہ و طالبات اور آپ کے والدین الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام على سید المرسلین والآقبة للمتقین اما بعد وإن خیر الحديث كتاب الله وخیر الحدي حدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدع ذلالة وكل دلالة في النار أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہو الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سديدا یسلح لكم عامالكم ویغفر لكم ظنوبكم ومن یتع الله ورسوله فقد فاز فوز نذیبا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضة على كل مسلم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیركم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میں نے جو آیات کی تلاوت فرمائی اس آیات کے اندر دنیا و مافیہ کی ساری معنی موجود ہے اگر کوئی پوری قرآن پہ بھی اگر نہیں اگر یہ آیات پہ اگر عمل کر لے تو دنیا و مافیہ میں کامیہ بھی حاصل کر لے گا اللہ وکبر ابھی میں نے جو حدیث بیان فرمائی طلب العلمی فریدتون اللہ کلی مسلم علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کا فریدہ ہے یا لڑکی ہو یا لڑکا ہو لیکن آج علم کے انداز میں علم کے لحاظ سے ہم دنیا میں کتنے پیچھے ہیں آپ اپنے آپ کو تول کے دیکھ لیں اپنے آپ کو انیلائز کر لیجئے اتنے جیسے یسٹی یسٹی بی سی او بی سی جتنے بھی لوگ ہیں آج مور دن نائنٹی پرسنٹ لیٹریٹ ہے آج ہماری قوم کو اگر اٹھا کے دیکھیں تو فارٹی فائل ٹو ففٹی پرسنٹ سے آگے نہیں بڑھتے کیوں ہمارے پاس اہمیت نہیں ہے اس چیز کی ہم باشعور نہیں ہے ہم غفلت میں ہیں ہم غفلت کی نیند میں ہیں آپ دیکھئے قرآن کی جو پہلی آیات ہے سبحان اللہ سورہ علق کی جو آیات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللہ خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الکرم اللہ علم بالقلم علم کی اہمیت اللہ سبحان آیات کیسے ہو رہی ہے یہ آپ اپنے گریبا میں جھاک کے دیکھئے آج دنیا میں کہا کہا پر ہم مظلوم ہیں ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے یہ آپ کے نظروں کے سامنے ہے وجہ اس کی یہی ہے ہماری ایمانی کمزوری ہے ہم علم میں بلکل کورے ہیں ہم علم میں بلکل آر ہیں ہم علم ہم کو کچھ بھی نہیں معلوم بچوں کو پڑھا رہے ہیں لیکن تربیتی زندگی ان کی بلکل زیرو ہے آج اخبار اٹھا کے دیکھئے سوشل ویڈیا پہ دیکھئے کہیں پر بھی دیکھئے ہمارے بچے گھر سے نکلتے گھر سے نکل کے کہاں جاتے کیا کرتے اس کے بعد کیا ہوتا یہ سب آپ کے نظروں کے سامنے ہیں یہ میرے پیارے والدین میرے بچوں کے والدین آپ اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھئے اپنے بچوں کے وارڈ ساب چیک کر ئے اپنے بچوں کے موبائل چیک آپ اس کا کم سے کم ابزرویشن میں رکھئے اس وجہ سے ہمارے پندرہ لاکھ بچیاں آج ریورٹ ہوئی ہوئی ہیں پندرہ لاکھ بچیاں ایمان سے دور ہو چکی ہیں تو یہ وجہ ہم لوگ ہیں ہماری قوم ہیں ہمارے علماء ہیں ہمارے والدین ہیں خاصتا جو والدین ہمارے بچوں کے اوپر اگر وقت نہیں لگائیں اللہ سبحانہ تعالی جنت کا جو ان کو زمانت دیا ہے ایسے ہی نہیں ملی جنت کی زمانت اس لیے ملی اپنی اولاد کو قرآن اور سنت کے اوپر تربیت کریں ان کو اپنی جگہ تک پہنچائیں آپ جنت کے مستحق رہیں بہت سارے بچے یہاں پر قرآن حفظ کمپلیٹ کر لیے لیکن قرآن کا حفظ کرنا آسان ہے قرآن کو محفوظ رکھنا اس کو کنٹینیو جاری رکھنا بڑا مشکل کام ہے تو میرے بچوں کے والدین آپ اپنے بچوں کے تربیت کے اوپر خاص لحاظ رکھئے خاص وقت دیجئے کم کا پورا جو ہے آپ فیڈبیک لیجئے بچے سکول جا رہے ہوم ورک کر رہے نہیں کر رہے کلاس ورک مل رہا نہیں مل رہا یہ سب چیز آپ کو چیک کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ اگر دیکھئے یہی قرآن ہے ہم کو جو آلہ کر رکھا تھا اور یہی قرآن ہے ہم کو ظلیل کر کے رکھا ہوا ہے اگر قرآن کو تھامیں گے تو انشاءاللہ پھر وہ وقت بعید نہیں ہے جو صاحبہ کا جو دور تھا تو میرے بچوں کے والدین آپ اپنے بچوں کے تربیت کے اوپر اپنے بچوں کے ایجوکیشن کے اوپر خاص وقت نکال لئے کم بچوں کے ڈائریس چیک کرتا ہوں والدین کے سگنیچر نہیں ہوتے اس کے اندر یہ بغیر سگنیچر کے بچہ بچی اگر ایک ہفتہ بھی آئے گئے تو کیا پڑھیں گے بتائیے آپ لوگ تو پلیز آپ اس کے اوپر توجہ دیجئے آپ اس کے اوپر کانسٹرٹ کریے دیکھئے دنیا کمانا کوئی بڑی بات نہیں دنیا آج کمانے دیکھئے عثمان علی پاشا دنیا کے بہت بڑے سروت والے انسان تھے اتنی سروت تھی کہ ایک حکومت کو ٹھہرا کرے ایک حکومت کو قائم کرے ہندوستان کو پانچ ٹن سونا وقف کرے لیکن آج ان کے پرپو تھے کہاں کہاں بھٹک رہے آپ کے سامنے تو پلیز آپ اس کے اوپر محنت کریے کوشش کریے آپ کا وقت سامنے بہت خراب آنے والا ہے آپ سوچ رہے آپ دیکھ رہے ہوں گے آگے کیا ہونے والا ہے کئی جگہ ایسی ایسی وقت آیا تھا کہ نماز کے اوپر پابندی برخے کے اوپر پابندی ادان کے اوپر پابندی ہر چیز کے اوپر پابندی اگر ایک وقت آئیسا آئیں گا آپ نماز پڑھنا چاہیں گے بھی تو آپ کو وقت نہیں ملے گا آپ پڑھنے نہیں دیا جائے گا آپ داڑی رکھنا چاہیں گے بھی تو آپ داڑی پوری تربیت کرنے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ لبیق کہیے آپ آگے بڑھئے آپ کوشش کریے تو ہی ہم آگے بڑھ سکتے جیسے کہ مینجمنٹ ہے ٹیچرز ہے پیرنٹس ہے سٹوڈنٹس ہے یہ سب کا تعاون ہونا ضروری ہے جب تک کہ ہم ایک دوسرے اس چیز کو ریکٹیفائی کرنے کے لئے بیٹھے ہوئے ہمارا مقصد یہی ہے ہمارے ہر بچہ قرآن سیکھے ہر گھر میں قرآن کا چراغ روشن ہو ہر بچہ کم سے کم نادرے کے ساتھ قرآن پڑھے اور ہر گھر میں ایک بچہ کم سے کم ایک لڑکی حافظ قرآن ہو تو انشاءاللہ آمین کہیے اس سے ہی میں انشاءاللہ میری تقریر کا خاتمہ کرنے والا ہوں واخر الدعوان الحمدللہ رب العالمين